شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہم سکتے ہیں سیون حیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل یہ بک ہے سٹیفن آرکوئی سٹیفن آرکوئی صاحب نے ایک کتاب لکھی سیون حیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل اصل میں انہوں نے مختلف فیلڈز کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں تو ان کی زندگیوں کا متعلیہ کیا اور دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر کون کونسی آدات ہیں اور ان کو جب انہوں نے کلب کر لیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ these are only civil habits adopted by the most successful people ایک اور خوبی اس کتاب کی یہ ہے اور انہیویٹس کی یہ ہے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہو یعنی چاہے آپ as a teacher ہو چاہے as a medical practitioner ہو as a liar ہو یا اگر کوئی کاروبار یا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں so these things apply on all of them equally ایک اور بہترین خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو habits ہیں تو وہ آسان اور عام فہم ہے یعنی کوئی psycho-energical-tiri کی طرح اس کے اندر مشکل مشکل الفاظ نہیں ہے عام فہم ہے اور جو روٹین کے اندر بندہ اگر ان کو صرف سمجھ لے اور ان کو apply کرنا شروع کر رہے تو it's not impossible ایک اور اہم بات اس کتاب کے متعلق کہ more than 25 million اس کی copies جو ہے وہ بک چکی ہے یعنی کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو وہ لازمان اس کتاب کو پڑے study کر لیں آج اس session میں مختصرا جو seven habits سے ان کے متعلق ذکر ہوگا کہ یہ ہے کیا اور کس طرح سے مثال کے ذریعے میں کوش شک کر گا کہ آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں ان seven habits کو لا سکتے ہیں ان seven habits میں سے جو ایک نمبر پر ہے that is be proactive دو ارفاز ہوتے ہیں ایک ہے reactive اور ایک ہے proactive reactive سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی situation arise ہوگی تو اس کے اندر best possible solution یا reaction کے لیے جب ہم جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں reactive strategy proactive یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا آپ کو اندازہ ہے یا اندیشہ ہے یا situation analysis کر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح سے واقع ہونے والی ہے تو آپ حفظ مات و قدم اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں planning کرتے ہیں that is our card proactive so جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو وہ زندگی میں منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی چیز کو ہونے کے لیے نہیں چھوڑتے بلکہ situation ایسی بنا لیتے ہیں کہ واقعات خود بخود ان کے ڈیزائر کے مطابق واقع ہوتے ہیں کوئی بھی خطشات کوئی بھی خطرات کوئی بھی اگر ہرڈلز بغیرہ ان کو نظر آتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ چلے جب واقع ہو جائیں گی پھر دیکھ لیں گے no they are proactive advance میں وہ planning کرتے ہیں اور اندازہ بھی اندازہ بھی اندازہ ب advance میں وہ اس کیلئے روکتام کیلئے کوشش کرتے ہیں so یہ تو ہو بھی habit no.1 habit no.2 جو ہے کہ they always begin with the end and violent now what is this beginning with the end in mind beginning with the end is mind and mind means کہ whatever work we are going to start we have to see ourselves at a certain position مثال کے طور پر اگر کوئی کاروبار بندہ شروع کر رہا ہے تو at least final destination پہنے سے اپنے دیئے متعین کر لے کہ پہنچنا کہا تک ہے کتنا تک میں نے زندگی میں جانا ہے اس طرح اگر education کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ پہلے سے سوچ لے کہ education کے اندر میری final destination کیا ہوگی اس طرح اگر لائر بننا چاہتا ہے تو وہ آگے سے آپ اپنے لئے planning کر لے کہ اس field کے اندر میں کہا تک جا سکوں گا اور جہاں تک جانا ہے تو وہاں سے پھر آپ reverse counting کر لیں کہ وہاں تک جانے کے لئے یہ مختلف stages ہے جن کو میں عبور کرنا ہے اور آج میں کہاں بھی کر رہا ہوں so you are beginning with the end in mind کہ end کو ذہن میرک کر کوئی بھی profession کوئی بھی field whatever you are going or whatever you are running اس کے لئے آپ final destination کا پہلے سے تاہیو کر دیجئے گا کہ زندگی میں یہاں تک جانا ہے یہ میری ہوگی final destination اور final destination کو زیم میں رکھتے ہوئے پھر آپ reverse gear لگا دیجئے گا کہ اب میں کہاں پر کڑا ہوں آیا آپ میں جہاں پر کڑا ہوں تو میری جو final سوچے وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں کی نہیں پہنچ سکتا ہوں that is very much important that every person should think about his final destination تیسری جو اہاں بات ہے that is اور جو most بھی ہم ignore کرتے ہیں that is putting first things first that is habit number 3 now what is meant by this putting first things first جس بندی کے زندگی میں priority list نہ ہو ترجیحات کے لئے انہوں نے ایک list نہ بنائی ہو ہو تو وہ کبھی لکامیاب نہیں ہو سکتا یعنی daily basis پر انسان planning کر لے اور ترجیحات بنانے priority list بنا لے کہ کرنے تو میں نے چار یہ پانچ کام کر لے ہیں لیکن ان چار پانچ کے اندر یہ فلاہ کام is more important this one is more important this is less important تو ایک priority list ان کے پاس آ جاتی ہے اور اس priority list کے حساب سے جو top priorities ہوتی ہے تو ان کو پہلے کرتا ہے پھر بعد میں جو less important پھر جو less important اس کی طرف جاتا ہے 4th habit and that is also as important as درددویت that is کہ جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں تو وہ always thinking win-win اب thinking win-win سے مراد کیا ہے کہ وہ زندگی میں کسی کو شکست نہیں دینا چاہتے ہیں نہ اپنے آپ کو شکست دینا پسند کرتے ہیں نہ کسی اور کو وہ شکست دینا چاہتے ہیں even اگر situation ایسی arise ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو شکست دے دیں even then they don't believe and don't feel happy that I have won and that person has lost جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی person کے ساتھ تسل میں نہیں آتے ہیں کسی person کے ساتھ تو جگڑے میں نہیں آتے ہیں no they always fight within himself اور planning کرتے ہیں کہ what should I do for the bitterment of myself of my career rather than thinking about how to make hurdle for the others تو کبھی بھی وہ دوسروں کو شکست نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیشہ خود بھی جیتنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جتوانا چاہتے ہیں that is very much important کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ پیرلل اگر لوگ جیت رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے کامیابی ہیں کیونکہ ناکام لوگوں کے ساتھ پیرلل آپ چلیں گے تو automatically آپ کے اپنی flight بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی ہے fifth number habit that is first seek to understand then be understood عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر من کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ بولے محفل میں ہو تو وہ بولے کہیں پر بھی چلا جائے تو بولے میٹنگ میں ہو تو وہ بولے بغیر اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھے کہ وہ سننا کیا چاہتے ہیں یعنی بولنا isn't that much important یہ جاننا کہ وہ سننا کیا چاہتے ہیں that is more important so first you have to understand the people then they will understand you اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے متعلق سمجھنا شروع کر رہے ہیں for that purpose you have to understand them first دوسرے کے احساس دوسرے کی احساسات دوسرے کی feelings دوسرے کی emotions کو پہلے سمجھے گا تو لوگ آپ کی emotions کو خود بخود سمجھیں گے اس طرح سے دوسرے کے باتوں کو پہلے سنیے گا دوسرے پھر خود بخود آپ کی باتوں کو سنیں گے دوسرے کے باتوں کا importance دی جائے گا تو آپ کی باتوں کو خود بخود امپورٹنس دی جائے گے so that is first seek to understand then be understood بلکہ ایک قبل جو ہے کہ اسی سے ہے ریلیٹی ہے کہ even meetings بغیرہ میں whenever you are conducting a meeting or presiding a meeting over there don't start saying from your self first listen to the people what these people want to tell you اور وہ جب بول لے تو اس کے بعد پھر آپ جب بولیں گے لوگ آپ کو سنیں گے so first seek to understand then be understood 6th number habit جو highly effective people کہ ہیں that is they always synergize synergize synergy سے کہتے ہیں کہ 1 plus 1 is equal to 2 یعنی ایک ایک الگ اگر بندہ کام کرے تو اس سے دو بن جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں 1 اور 1 اگر ایک ساتھ ہو جائے تو اس سے 11 بن جاتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الگ الگ اگر لوگ کام کریں گے انڈیویجول کام کریں گے it will not be that much effective you have to make teams جتنے بھی effective people ہوتے ہیں تو وہ teams بناتے ہیں اور teams کو different tasks assign کرتے ہیں جہاں پر responsibility share ہوتی ہے تو دو بندے ملے کر جتنا کام کر سکتے ہیں اکیلے اکیلے میں اگر دو بندے ملے اگر اکیلے اکیلے وہ کر لے that will not be that much effective then اسی کو کہتے ہیں synergy ایک اور synergy کے انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے انرڈیز کو اپنے پوازیٹیو پوائنٹس کو جو ہے وہ اکٹہ کر لیتے ہیں کلک کر لیتے ہیں کمبائن ٹوگیدر کرتے ہیں اور پھر کوئی کام کرتے ہیں so ایک انٹرپیٹیشن اس کی یہ ہو گئی کہ لوگوں کے ٹیمز بنا کر کام کرنا اکٹے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کچھ پوازیٹیو پوائنٹس کو اکٹہ کرنا اپنے آپ کو فوکس کرنا اپنے آپ کو سمیٹنا اور پھر کوئی چیز کرنا that is called synergizing yourself the last habit ہے that is sharpening دسا sharpening دسا سے مرادی ہے کہ کام 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 سے بندہ اکتا جاتا ہے دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں تو وہ اپنی لی بھی ٹائم نکالتے ہیں اپنی فیملی کے لی بھی ٹائم نکالتے ہیں اپنی صحت کے لی بھی ٹائم نکالتے ہیں کیونکہ اگر سا آری کو آپ مسلسل استعمال کر لے کر لے کر لے تو وہ بلینڈ ہو جاتی ہے اس کی جو تیز نوک ہوتے ہیں تو وہ تیز نہیں رہتے پھر سو پرام ٹائم ٹو ٹائم آپ نے ان کو شارک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مزید اسی طاقت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلے کام کر رہا تھا پھر سے شروع کر لے سو جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریسٹ ٹائم لازمان دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی ریسٹ ٹائم دیتے ہیں اپنے ورکرز کو بھی ریسٹ ٹائم دیتے ہیں اور جب وہ ریسٹ کر لیتے ہیں تو اگلی صبح یا اگلے دن یا ریسٹ کے پاس جب بھی وہ آتے ہیں تو وہ مزید انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں سو دیتے ہیں سو دیتے ہیں سیون ہی بیٹس ہائیلی افیکٹیو پیپل سٹیٹڈ بائی سٹیفن آرکوئی اور یہ اتنے آسان ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا لیں سو ایون وی کن بکم ویری افیکٹیو پیپل ویری سکسیسپو پیپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ہی بیٹس ہیں کہ ہر بندہ اپنے اندر ان کو اپنا سکتا ہے یعنی ایسی ہی بیٹس نہیں سکتا اگر ہم پہلے سے پلاننگ کر لیں کسی بھی چیز کے لیے اور پروریکٹو بن جائے ایسی ہی بیٹس نہیں سکتا کہ ہم اپنے لیے لائف میں کوئی دیسٹینیشن کوئی منزل اپنے لیے مطعیل کر لیں اور اس کے پیچھے جائیں ایسی ہی بیٹس نہیں سکتا کہ ہم ایک پرائیورٹی ڈیس کو شکست دینا یہ سوچ ہماری نکل جائے اور خود بھی جیتنا چاہے شروع کر لیں اور لوگوں کو بھی جتوانا شروع کر لیں اور یہ بھی اتنا ناممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا شروع کر لیں لوگوں کو سمجھیں لوگ آپ کو سمجھیں گے اپنے آپ کو سمیٹیں سینرجائز کر لیں لوگوں کے ٹیمز بنائیں ملکل کام کریں بجائے اس کے کہ ڈیوائیڈ این رول ڈیوائیڈ این رول is a negative approach بلکہ synergizing is a positive one اور ہمیشہ اپنے آپ کو آرام دیجئے گا it will help you a lot hopefully this session will help you to understand 7 habits of highly effective people and also hoping that you will apply these habits in your lives also thank you so much for listening please don't forget to subscribe to my channel thank you so much اللہ حافظ